لوگ سبا انتخابات کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ ایک اہم پیشے ریفت کے تحت جموعہ کشمیر انتظامیہ کی جانب سے یوٹی سطح پر نوڈل آفیسرز کی تائیناتی کی گئی ہے جموعہ کشمیر انتظامیہ کی جانب سے بارہ نوڈل آفیسرز تائینات کیے گئے ہیں اور یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ہدایت کے بعد لیا گیا الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ہدایت کے بعد ہی ان 12 نوڈل آفیسرز کو جمعہ کشمیر میں تائینات کیا گیا جو آنے والے انتخابات کے لیے جو ہے وہ ہر ایک مسئلے کو دیکھیں گے ہر ایک میٹر کو دیکھیں گے آپ کو بتا دیں کہ جو نوڈل آفیسرز تائینات کیے گئے ہیں ان میں ایڈمنسٹریٹیو سیکرٹری جل شکتی ڈپارٹمنٹ administrateیو سیکریٹری سکول ایڈکیشن دیپارٹمنٹ administrateیو سیکریٹری सوشل ویل ویل فیر دیپارٹمنٹ کمیشنر سیل تیکھ سینل تیکھٹر جے ہیں کمیشنر ایکسرسائیز دیکھٹمنٹ یہ جو ہیں بارہ نوڈل آفیسر جموع کشمیر میں تائنات کیے گئے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں انتخابات کا جو لوگصبہ انتخابات ہونے والے ہیں ان لوگصبہ انتخابات کے انعقاد کے لیے یہ ہر ایک مسئلے کو دیکھیں اور آپ کو بتا دیں کہ جب 2018 میں یہاں پر لوگصبہ انتخابات ہوئے تھے تو اس وقت انسی اور بی جے پی نے یہاں پر جو ہے وہ تین تین ممبر پارلیمنٹس کی سیٹ جو ہے وہ جیتی تھی لیکن اب 2024 میں جس طرح سے لوگصبہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو ان لوگصبہ انتخابات میں لوگ کسے ووٹ کرتے ہیں کسے لوگ جو ہے اپنا یہ قیمتی ووٹ دے کر سطح میں بٹھاتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے اگر ہم بات کریں انسی کے تین ممبر پارلیمنٹس تھے بی جے پی کے تین ممبر پارلیمنٹس تھے لیکن لگاتار بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹس پر یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخرکار جو بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹس ہیں انہوں نے عوام کی مسائل کی اور کوئی توجہ کیوں نہیں دی عوام کے مسائل کیوں نہیں سنے عوام کی آواز کیوں نہیں اٹھائی خاص کر جمہوں کے جو لوگ ہیں زمو کے لوگوں کو بی جے پی کے ممبر فارلیہ میٹس سے کافی زیادہ ناراضگی ہے لیکن آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اپریل میئی دوزار چوبیس میں جو لوگ سبا انتخابات ہونے والے ہیں زموہ کشمیر میں کس طرح سے لوگ جو ہے ووٹ کریں گے کیونکہ اگر ہم بات کریں یہاں پر یو ایل بی انتخابات میں بھی تاخیر کی گئی اسمبلی انتخابات میں بھی تاخیر کی گئی لوگ جو ہے اسمبلی اور یو ایل بی انتخابات کی مانگ کر رہے تھے اور اپوزیشن پارٹیز لگاتار بی جے پی پر یہ سوالات اٹھا رہی ہیں کہ اگر لوگ سبا انتخابات ضروری نہیں ہوتے تو بی جے پی لوگ سبا انتخابات بھی نہیں کرواتی لیکن جو بڑی خبر تھی ہم نے آپ تک پہنچائی کہ جموہ کشمیر انتظامیہ کی جانب سے آنے والے وقت میں جو لوگ سبا انتخابات ہونے والے ہیں ان کے لیے بارہ نوڈل آفیسرز کو تائنات کیا گیا ہے اور یہ نوڈل آفیسرز تائنات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سموہ طریقے سے جو ہے وہ الیکشنز کنڈکٹر وائے جائیں اور یہ الگ الگ ایریاز میں لوگوں کے ایشیوز دیکھیں الگ الگ ایریاز میں جا کر جو ہے لوگوں کے مسائل دیکھیں اور پورے سموہ طریقے سے جو ہے یعنی ہموہ طریقے سے جو ہے دوزار چوبیس کے لوگ سبا انتخابات ہوں برحال لوگ سبا انتخابات کے بعد ہی یہ فنسلہ لیا جائے گا یہاں پر اسمبلی انتخابات کروانے ہیں یا نہیں کروانے ہیں کیونکہ آپ نے یو ایل بھی انتخابات کی اگر بات کریں تو ایس ایم سی کی میاد ختم ہو چکی ہے مدت ختم ہو چکی ہے اور جی ایم سی کی مدت بھی چودہ نومبر کو ختم ہونے جاری ہے لیکن یہاں پر ان انتخابات میں دیری کی جاری ہے تاخیر کی جاری ہے اور اب دوزار چوبیس کے جو لوگ سبا انتخابات ہیں ان کے لیے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور بارہ نوڈل آفیسرز کو یوٹی سطح پر جو ہے وہ تائنات کر دیا گیا ہے برحال آپ لوگوں کی کیا کچھ رائے ہیں آپ اپنی رائے کومیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے